نون لیگ ایسی جماعت ہے جو ملک کی مسائل کو حل کر سکتی ہے لیکن نون لیگ کی قیادت کے پر بہت سنگین کرپشن کے الزامات لگے جس میں آپ نواشی بری ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بریت ہے اینڈا الیکشن میں ان کی عوام کی حمایت کو بڑھانے کا باعث بنے گی یا لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی بریت کو میرا اپنا ذاتی رائے جو یہ ہے وہ ہے کہ یہ اس ملک میں ایک ڈراما ہو رہا ہے بس جب چاہے کسی کو بری کر دیا جب چاہے کسی کو جیل میں ڈال دیا تو قانون تو ہمارے ملک میں ہے کوئی نہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ملک میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اس ملک کو مسائل سے نکال سکے جب تک سارے مل بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے اس وقت تک کوئی بھی بندہ اس ملک سے یہ ہمارے مسائل ختم نہیں کر سکتا آپ کیا توقع رکھتے ہیں کس سیاسی جماعتوں سے بالخصوص اور کس امیدوار کو کس سیاسی جماعت کی امیدوار کو وارڈ دینا چاہیں گے ہم پی ٹی آئی کو دینا چاہیں گے اور عمران خان سے یہ امید ہے کس وجہ سے آپ کو امید ہے کونسی ان کی ایسی بات ہے کونس ان کی ایسا منشور ہے جو بھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں صحت کارٹ جو ہے دس لاکہ دیکھیں انہوں نے عمران خان نہیں دیا تھا اور کسی جماعت نے نہیں دیا تھا جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ عمران خان کو وارڈ دیں گے انشاءاللہ لیکن جو عمران خان کے ساتھ باقی لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے کرپشن کے کیسز ان کے پر بنے کچھ بیرون ملک چلے گئے ہیں ان کی اداروں سے لڑائی ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو ٹیم تھی ان کی وجہ سے ان کی سیاست اور وہ خود بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ابھی دو ٹیم نہیں رہی ہے ابھی دو سب نئے بندے آئیں گے انشاءاللہ جو نئے آئیں گے وہ پی ٹی آئی کے اچھے ورکر ہوں گے اور اچھے کام کریں گے انشاءاللہ جو نئے لوگ آئیں گے جنہیں تجربہ بھی نہیں ہوگا وہ اپنے سامنے نون لیگ پیپلز پارٹی کے تجربہ کار لوگوں کو مقابلہ کر پائیں گے نہیں آپ نے کتنی بار آزمار لیا ہے نون کو پیپل پارٹی کو ایک بار عمران خان کو پانچ سال دے نا تو پھر انشاءاللہ مسائل بھی آ لوں گے اور ملک بھی بہتر ترقی کرے گا قوم اسمبلی کے اس حلقے میں آئندہ الیکشن میں کس سیاسی جماعت امیدوار کو ووڈ دینا چاہیں گے اور کس امید کے ساتھ ہم پارٹی بھی بیس پہ آپ جائیں تو ہم دی پارٹی کو تو کسی کو ووڈ نہیں دیں گے ہم شخصیت میں ووڈ ضرور دیں گے راجہ پرویز اشرف کو